ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کا نام لیتے ہی ہمارے دماغ میں آنکل سامکشکست کا خیال آ جاتا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی مہنگی ترین چنگ شمار کی جاتی ہے جس پر تقریباً دو سو بلین ڈالر خرچ ہوئے اور تیس لاکھ انسان لکمیں اجل بن گئے اور مجودہ سوپر پاور کو تین ڈبے چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا یہ ایسا ملک ہے جس کی نوے فیصد عبادی موٹر سیکل استعمال کرتی ہے اور یہاں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس کے کئی باسیوں نے آج تک زمین پر پاؤں نہیں رکھا ایک شخص جس نے پینتیس سال سے ناخن نہیں کاٹے اور نہایا نہیں ویڈیو کی تفصیل سے پہلے ہم اپنے پانچ لاکھ سبسکرائبر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبر کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ویتنام جس کا افیشل نیم سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام ہے جنوب مشرقی ایشیا میں واقع انڈو چائنہ جزیرہ پر واقع تین ہزار کلومیٹر ساحل سمندر شاندار جنگلوں قدیم گفاؤں تلکش آبشاروں پھر رونک شہروں مخصوص قافت اور چار ہزار سال کی تاریخ قدیم قدرتی اور تعمیراتی اجائبات کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی منفرد پہچان ہے اور اب اس میں گولڈن بریج کا نام بھی شامل ہو گیا ہے دو حیکل ڈیٹھ سو میٹر طویل منفرد سٹرکچر اور مہارت کا حامل گولڈن بریج اپنی شاندار اور انوکھے ڈیزائن کی وجہ سے نہ صرف ویتنام بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے منفرد نویت کے اس پل کی خاص بات دو حیکل ہاتھوں سے گزرنا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پل کو کسی نے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے اور لوگ اس پر چر رہے ہیں سیاہ ہاتھوں پر بنے اس طویل پل کی سیر کے لیے دھڑا دھڑ ویتنام کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں کے دلچسپ مناظر کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اگر ویتنام کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے بارڈر لاؤس چین اور کمبوڈیا سے ملتے ہیں جبکہ دوسری جانب سمندر ہے چائنہ کے ساتھ اس کی سرحد 1297 کلومیٹر طویل ہے جبکہ لاؤس کے ساتھ 261 کلومیٹر کمبوڈیا کے ساتھ 1158 کلومیٹر طویل بارڈر ہے ویتنام کا کر رکبہ 3,31,210 مربع کلومیٹر ہے یہ رکبے کے لحاظ سے ایشیا کا 19 بڑا ملک ہے دنیا میں رکبے کے لحاظ سے 66 بڑا ملک ہے پاکستان کے مشرقی جانب 4,367 کلومیٹر اور انڈیا سے 3,194 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس ملک میں سنیک وائن بڑے شوک سے پی جاتی ہے لوگ بوتلوں اور مرتبانوں میں چاول کی شراب اور ساتھ ایک سامپ ڈال کر بند کر دیتے ہیں اور چند دن بعد سامپ نکال کر شراب پی جاتے ہیں یہ ایسا ملک ہے جس پر صدیوں سے دوسرے ملکوں نے قبضہ کیے رکھا اس پر چین نے ہزار سال، فرانس نے سو سال اور امریکہ نے دس سال قبضہ کیے رکھا ویتنام جنگ دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی مہنگی ترین جنگ شمار کی جاتی ہے 1954 سے 30 اپریل 1975 تک شمالی اور جنوبی ویتنام ایک دوسرے کے خلاف صف آرہا تھے اس جنگ میں شمالی ویتنام کے اتحادی سویت اتحاد اور چین تھے جبکہ جنوبی ویتنام کے اتحاد میں امریکہ، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ شامل تھے امریکہ نے اس جنگ میں اپنے پانچ لاکھ فوجی اتارے تقریباً تیس لاکھ انسانی جانیں لکمہ اجل بنی اس میں زیادہ نقصان شمالی ویتنام کا ہوئے گیارہ لاکھ چھتر ہزار مارے گئے اور چھے لاکھ زخمی ہوئے دوسری جانب جنوبی ویتنام کے سوا دو لاکھ مارے گئے امریکہ کے اٹھاون ہزار ایک سو انسٹھ فوجی بھی مارے گئے یہ خون کی ہولی تیس اپرل انیس سو پچھتر جنوبی ویتنام کے دارالحکومت سائیگون کے سکوت تک جاری رہی جب شمالی ویتنام نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس طرح ایک نیا اشتراکی جمہوریہ ویتنام کا قیام عمل میں آیا یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی عبرتناک شکست تھی اس جنگ کے دوران پانچ امریکی صدر مندقی ہوئی ویتنام کے پہلے صدر ہوچی مند کی ڈیڈ باڈی کو ہنود کر کے ایک میلیوزیم میں رکھا گیا ہے جسے آج بھی دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں ویتنام کی عبادی نو کروڑ ستر لاکھ چالیس ہزار تین سو چونتیس ہے جولائی دو ہزار اٹھارہ کے مطابق عبادی میں سلانہ نو فیصد اضافہ ہو رہا ہے یہ ایشیا کا نوہاں بڑا ملک ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چودہاں بڑا ملک ہے ویتنام کے لوگ کچھوے کو خوش قسمتی کی علامہ سمتے ہیں لوگ گھروں میں کچھووں کو پالتے ہیں ان کا ماننا ہے کچھوے لمبی عمر پاتے ہیں اور گھر میں ان کو پالنے والے لوگوں کی بھی لمبی عمر ہوں گے ہنوئی ویتنام کا دارالخلافہ ہے جو دنیا میں تیسی سے ترقی کرتا ہوا ایک بڑا شہر ہے جبکہ ہوچی من سٹی ویتنام کا سب سے بڑا شہر چیچو شہر میں واقع سرنگ ویتنام کی سب سے بڑی سرنگ ہے جو ویتنام جنگ میں ویتنامی فوجیوں نے امریکی فوجیوں سے بچاؤ کے لیے تیار کی تھی یہ سرنگ فوجیوں کے استعمال اور ان کی رہائش کے لیے محفوظ ٹھکانہ تھی اس سرنگ کو دیکھنے کے لیے آج بھی لاکھوں غیر ملکی سیاہ ویتنام آتے ہیں ویتنام میں ایک گاؤں شپنگ ویلج کے نام سے بہت مشہور ہے جو پانی کے اوپر تیر رہا ہے اس ویلج کے رہنے والے بہت سے افراد نے آج تک زمین پر پاؤں نہیں رکھا ملک کا نظام حکومت اشتراکی صدارتی نظام ہے نیون فوچاؤ ویتنام کے موجودہ صدر ہیں ویتنام کے موجودہ وزیراعظم نیسان فاؤ ہے ویتنام کی سرکاری زبان ویتنامی ہے ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کا راز جہاں کا لٹریسی ریٹ ہے جو کہ 94 فیصد تک پہنچ چکا ہے ویتنام کے جھنڈے کا رنگ سرخ ہے اور اس میں پانچ کونوں والا پیلے رنگ کا ستارہ ہے ویتنام کی کرنسی ویتنامی ڈونگ ہے یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی ایک ترقی یافتہ ملکی کرنسی پاکستانی روپے کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے 207 ڈونگ پاکستان کے ایک روپے کے برابر ہے جبکہ ساڑھے 300 ڈونگ انڈیا کے ایک روپے کے برابر ہے ویتنام میں لوگوں کی عوصت عمر تقریباً 33 سال ہے ویتنام کا ذری رقبات تقریباً 34 فیصد ہے ملک میں ذرائع عام دورفت کا وسیع نظام ہے ویتنام میں 45 ائرپورٹ ہیں اور 6 سے زائد ائر کمپنیاں ریجسٹر ہیں جن میں ویتنام ائرلائن ویت جیٹ ائرلائن ویت سٹار ائرلائن جیسٹر پیفیک ائرلائن بہت مشہور ہیں اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ویتنام سلانہ 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جن میں کپڑا جوتے سمندری غزائیں خام تیل چاول کافی کاجو اور مشنری وغیرہ شامل ہیں اگر امپورٹ کی بات کریں تو ویتنام 190 بلین ڈالر کی خام مال پٹرولیم مصنوعات چمڑا الیکٹرونکس پلاسٹک آٹو موبائل اور کپڑا امپورٹ کرتا ہے ویتنام کا جی ڈی پی دو سو چوبیس بلین ڈالر ہے ملک کا سلانہ گروت ریٹ دس فیصد تک پہنچ چکا ہے ماہر معاشیات کا کہنا ہے ملک کا سلانہ گروت ریٹ یہی رہا تو ویتنام دو ہزار پچاس تک سنگاپور سے بھی ترقی میں آگے نکل جائے گا ویتنام کی انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ وی این ہے اور ڈائلنگ کورٹ پلس ایٹی فور ہے یہ ویتنام کا ٹائم پاکستان سے دو گھنٹے جبکہ انڈیا سے ڈیڑھ گھنٹہ آگے ہیں سڑکوں پر گاڑیاں دائیں ہاتھ چلتی ہیں قومی جانور بھینس اور قومی پرندہ شیملیک چڑیا ہے قومی پھول کنول ہے قومی درخ بانس ہے قومی کھیل فوٹبال ہے ویتنام میں سب سے زیادہ عام رکھے جانے والا نام نیان اور ہاؤچی من ہیں اگر آپ کو کافی پسند ہے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی دنیا کی سب سے عالی کافی ویتنام میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کافی پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور دنیا کی سولہ فیصد کافی ویتنام میں پیدا ہوتی ہے خنزیر ویتنام کا مشہور جانور ہے لوگ اس جانور کو گھروں میں گوشت کے لیے پالتے ہیں ویتنام میں لوگ کتوں کو شکار گھر کی رکھوالی اور ان کا گوشت کھانے کے لیے بھی پالتے ہیں ویتنامی کتوں اور بلیوں کے گوشت کے دلدادہ ہیں اور ان کا گوش یہاں بازاروں میں عام ملتا ہے ویتنام میں ایک بازار لو مارکٹ کے نام سے بہت مشہور ہے جس میں ہر ہفتے کی رات کموارے لڑکے اور لڑکیاں اس بازار میں کٹھے ہوتے ہیں اور اپنا جیون ساتھی چنتے ہیں ویتنام میں جسم فروشی ایک غیر قانونی کام ہے لیکن اس کے باوجود بہتر ہزار کے قریب خواتین اس دھندے میں اب بھی ملوث ہیں ویتنام چاہے کتنا ہی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو دلچسپ باز یہ ہے آپ کو سڑکوں پر سب سے زیادہ بائیک توڑتی نظر آئیں گی کیونکہ یہاں کار خریدنا عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہاں کار کی خریداری پر سو فیصد ٹیکس نافذ ہے ایک اندازے کے مطابق ویتنام کی سڑکوں پر روزانہ ایک کروڑ بائیک چلتی ہیں نوے فیصد لوگ موٹر سیکلوں کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں میئی دو ہزار اٹھارہ تک ویتنام میں تین کروڑ ستر لاکھ بائیک ریجسٹر تھے ہوئی میں واقع فربیڈن پرپل سٹی ایک ایسا شہر ہے جو انچی انچی دیواروں اور محلات پر مشتمل ہے جو صرف شاہی خاندان اور ان کے خادموں کے لیے مخصوص ہے اور یہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنون ہے اس ملک میں ایک پرفیوم ریور ہے اس کو خوشبو کا دریا اس لیے کہا جاتا ہے جب خوزان آتی ہے تو دریا کے ساتھ لگے درختوں سے لگے پھول جھڑ کر دریا میں گرتے ہیں تو دریا کا پانی خوشبودار ہو جاتا ہے لیو کونگ ہیون نے گزشتہ پینتیس سالوں سے اپنے ناخن نہیں کاتے لیو کے ناخن پچپن سینٹی میٹر لمبے ہیں جو دکھنے میں درخت کی شاخوں کی طرح ہیں اسی وجہ سے وہ نہانے سے بھی گریز کرتا ہے اور اس کے باتروم اور کپڑے تبدیل کرنے جیسے کام اس کے اہلیہ سر انجام دیتی ہے نیوندان نامی تہوار بہت مشہور ہے جو ہر سال چینی سال کے موقع پر درس فروری کو منایا جاتا ہے ویتنام میں ترہتر فیصد لوگ فوق مذہب کی پیروی کرتے ہیں جبکہ سولہ فیصد لوگ بھد مذہب چھ فیصد عیسائی دو فیصد کاؤدائی زیرو شریع آٹھ فیصد ہندو اور زیرو شریع نو فیصد مسلمان ہیں ملک میں الیکٹرونکس اور سیاحت کی سنت کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں بارہ لاکھ چرانوے ہزار سیاہوں نے ویتنام کا سبر کی اور یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے اور سلانہ ملکی ذر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ ویتنام کی پچیس فیصد عبادی سگرٹ پیتی ہے جس میں عورتوں کی تعداد بھی مردوں کے برابر ہیں ہم نٹ ویتنام کا پہلا آدمی ہے جو دنیا کے دو سو امیر ترین شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں ان کی دولت کا تخمینہ سات شریع پانچ بلین ڈالرز لگایا گیا ہے اور یہ وین گروپ کے مالک ہیں ویتنام ایک خوبصورت ملک ہے جس میں ہر سال دس ملین سے زائد لوگ سیرکواتے ہیں کوئی بھی غیر ملکی آرزی رہائش کے لیے درخواست دے سکتا ہے جو ویزے سے بہت سستا کام ہے ویتنام کے لیے ویزا پروسس بہت مشکل کام ہے ویزے کے لیے انوائٹ لیٹر لینا ضرور لیے جو کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے مل جاتا ہے جو تقریباً دھائی سوڑ ڈالر میں دیتے ہیں جہاں کا موسم تقریباً متوازی رہتا ہے اگر آپ ویتنام کی سیر کرنے جانا چاہتے ہیں تو مارچ اور اپریل کے مہینے بہتر رہیں گے اگر آپ مونسون میں جائیں تو ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور بارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ویتنام جائیں تو آپ کا ساڑ سے سو ڈالر ایک دن کا خرچ ہوگا ٹائٹ کین ویتنام کی روایتی ڈش ہے جو جانوروں کے تازہ خون سے بنائی جاتی ہے یہاں خنزیر بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے جب اس کو کھانے کے لیے پکایا جاتا ہے تو پورے جانور کو کھل سمیت پکایا جاتا ہے ویتنام میں حلال کھانوں کے لیے بھی بہت پاکستانی اور انڈین ہوتل ہیں جہاں سے حلال کھانا ملتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے نوازیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ ہم سب کا حامینہ سے